ہیلو فرنڈز میں ہوں عزیز آپ دیکھ رہے ہیں مووی سٹاک چینل جس پر آج میں بات کرنے والا ہوں میڈم ویف فلم کے بارے میں جس فلم کو لے کر کہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اوویسلی آپ کو سونی پچھرز کے یونیورس میں جو سپائڈر مین کے یونیورس کو لے کر کے چل رہا ہے اس بارے میں بتانا تو بنتا ہی ہے کہ اصل معنی میں مزاق ہو یا فیس سچ میں سیریس ہو کر کے سونی پچھرز اپنے سپائڈر مین کے اس یونیورس کو لے کر کے ا اتنا زیادہ سیریس ہے کہ آپ کو یہ بات تو بتا ہی ہوگی کہ ان کی طرف سے کئی سارے سپن آف اناؤنس کیے گئے تھے جن میں سے موربیس جیسی لیجنڈ فلم آپ نے بھی دیکھی اور میں نے بھی ورحال کیا ہوا تھا اس کا تو اتحاس گواہ ہے کیونکہ وہ ایک بلوگ بسٹر فلم اور ماسٹر پیس کی لسٹ میں آنے والی ایک ایسی فلم ہے جس کی آپ جتنی زیادہ تعریف کرو اتنا کم ہے تو پھر کیا تھا ایلمرٹو جیسی فلم کی بھی اناؤنسمنٹ کی گئی جس کی آپ نے ڈیمان پورٹ نکل کر آ رہی ہے کہ اس فلم کو بھی سونی والے بلکل ہی اپنے اس ویجن کے ساتھ آگے بڑھائے گے جس پر اگر جیسی کوئی اور ڈیٹیل نکل کر آتی ہے تو اس پر بات کر لی جائے گی کیونکہ یہاں پر بات چل رہی ہے میڈم ویپ کی جو کی دیکھوں موربیس کے بعد آنے والی ایک ایسی فلم ہے جس کا چرچہ ہونا چاہیئے تھا لیکن کلٹ کلاسک کی اس لسٹ میں شمار ہونے والی اس فلم کو میں ایسی باتو باتوں میں اسی کی خود کی ویڈیو میں بھول گیا لیکن رائٹ اون ٹریک جاتے ہوئے جب یہ فلم باکس آفیس پر لگے گی تو آپ کو یہ بھی بات پتا ہے کہ کتنے سارے ریکارڈز توڑنے والی ہے جس کا اگر ان سونی والے بھی پلکے بیچھائے پورا انتظار کر رہی ہے کیونکہ ہاں اس فلم کے یونیورس کو لے کر کے سونی والوں نے جس طریقی کی پریپیریشن یا پھر کہو جو بھسڑ مچائی ہے اس کے بارے میں تو آپ کو ڈیٹیل دینا بنتا ہی ہے کیونکہ بھائی جب اپ ڈیٹ نکل کر آئ یہ اور میرا کام ہے تو میں کور کرتے ہوئے آپ کو وہاں پر لے جاؤں گا لیکن اس سے پہلے بنے گی میری جو چھوٹی موٹی سی ریکویس ہے ہاں ہاں اس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کی تو کر لینا بھولو مد سو فرنڈز تو انٹرو کے بات آپ سبھی کا سواگت ہے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو میڈم بپ کی ڈیٹیل دیتے ہوئے یہی بتاؤں گا کہ جو حال موربیس فلم کو لے کر کیا ہم کہ جب اس کا ٹویلر نکل کر آیا تھا تو اس ٹویلر نے ہمیں کئی ساری امید دیتے ہوئے یہی بتایا تھا کہ سیم رائیمی کے ورزن کا ٹوی مگوئر کا سپائیڈر مین ہمیں اس یونیورس میں دیکھے گا وہ بھی ویری سپائیڈر مین کے سیمبل کے ساتھ لیکن اس ڈیل پر نووے ہوم کے بعد سونی پیچرز والوں نے کہتے ہیں کہ اوور سمارٹلی چلتے ہوئے بہت ساری چیزوں میں چینجز کیے چینجز ان دہ سینس کے آپ نے فلم دیکھی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس فلم سے ان ساری کی ساری چیزوں کے نکال کر کے سپائیڈر مین کو ایک ایسی میسٹری بنا دی گئی جس راز پر سے پردہ نہ تو وینم فلم کے دو پارٹ ہٹا پائے ہے اور نہ ہی موربیس جیسی کلٹ کلاسک فلم تو پھر کیا تھا اسی راز کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے میڈم ویب بھی اسی رہا پر بڑھ رہی ہے یعنی کہ اس فلم کو بھی لے کر کے سونی والوں نے بلکل ویسی ہی پریپیریشن کی ہے جس کے اگر سینس کی بات کی جائے یعنی کہ رومر کے طور پر آئی ہوئی فلم کی کہانی کی تو کہانی کافی زیادہ سمپل ہے دیکھو اس کو اور بھی زیادہ سمپل کر کے یہی بتاؤں گا کہ انکل بین میری پارکر ان سبھی کے اگزیسٹنس اس یونیورس میں ہے جس کے ٹائم لین 2003 کے آس پاس کی ہے اور وہ لوگ یہاں پر ڈکوٹا جانسنین کے میڈم ویب کے کریکٹر کے ساتھ کچھ نہ کچھ طریقے کی کھچڑی پکا رہے ہیں کیونکہ ڈکوٹا جانسنین کے میڈم ویب کی بات کی جائے تو اس کے پاس کچھ ایسی چیز آگئی ہے جس کے چلتے وہ پاس پریزنٹ یہ سارے کے سارے کونسپٹ کو لے کر کے جو بھی سپائیڈر مین یعنی کہ پچھل کے ایک آؤڈین وومن پاور مون کے دکھائیگی وہ بھی سپائیڈر مین کے پیدا ہونے سے پہلے جی ہاں آپ بلکل صحیح سمجھ رہے ہو کہ یہ فلم ٹائم لین کے حساب سے سپائیڈر مین کو نننا مننا سب اچھا بتانے والی ہے جسے ایزی کائل دھون کر کے کسی بھی طریقے سے مارنا چاہتا ہے یعنی کہ فلم کا ویلن جو سپائیڈر مین جیسا دکھ رہا ہوگا میں اسی کی بات کر رہا ہوں یعنی فلم کہانی کو لے کر کے کچھ نیا ایکسپلور تو نہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ملٹی ورس کی سونی پچھر کے یونیورس میں شروعات کرنے والی ہے اس لئے فلم کی ڈیکٹر نے سیدھے سیدھے آ کر کے یہ بات بول دی کہ ان کی یہ پلکل ہی سولو یونیورس کی بنائی گئی پہلی پچھر ہے جس کا فلحال تو سپائیڈر مین کے کسی بھی یونیورس سے کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک بھی رہے گا اور شاید اسی کے چلتے اس فلم کو بھی تھوڑا بہت جو ڈیلے ملا تھا اور جو میجر چینجز کیے گئے ہیں ان چینجز سے سونی والے اتنے زیادہ خوش ہوگے کہ اس فلم کے پوسٹ کرڈیٹ سین کو دیکھ کر گئے انہوں نے بولا چل نکل فلم میں ایسے کسی بھی پوسٹ کرڈیٹ سین کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ دو گھنٹے سے بھی کم کی سمیں کی بنائے گئے یہ فلم اپنی کہانی کا پورا پیکاب ایک ایسی سٹوری میں کر رہی ہے جس کا اگین پھر سے کہوں گا کوئی سرپیر نہیں ہے اور اوپر سے کلک بیٹ کے نام پہ سونی پچھرز والوں کی طرف سے جو پوسٹ کرڈیٹ سین ہمیں ہسٹری کے طور پر پورے دکھائے گئے ہیں جو زبردستی کے سپائیڈر مین کا ٹیز کرتے ہیں اور پھر آگے جا کر کے ہمیں تھلو آئے سوری تھلو دکھاتے ہیں تو اس فلم کے ساتھ بھی کچھ اسی طریقے کی چیزیں ہو رہی تھیں جس میں فیلحال تو ایکسپلور کیا جاتا ہے یعنی کہ میڈم ویب لاسٹ میں یہ پتہ لگا لیتھی کہ سپائیڈر مین اس کے یونیورس کا اصل معنی میں کون ہے جس راسپر سے میں ہی پردہ اٹھا دیتا ہوں کیونکہ سپائیڈر مین نووے ہوم فلم کے بعد کیون فیگی نے خود کا کام کر دیا تھا توبی مگوائر کے ساتھ ساتھ اینڈرو گافل کو اس یونیورس میں بلا کر کے جن کی بات کو یعنی کہ ان کی باتوں پر اپنی سہمتی ان ایکٹرز نے بھی دی تھی اور توبی مگوائر کو ابھی بھی کہوں گا کہ شوریڈی کی طور پر کیون فیگی نے پورا ایم سیو کا فیوچر سوپ دیا ہے جو کہ اگر سمجھ نہیں آ رہا تھو انہیں کافی حسین سپنے دکھاتے ہوئے میں ابھی پھر سے کنفرم کروں گا کے سیکریٹ وار اور کچھ پروجیکس میں ادھر ادھر سا گیمی ہو ان کے کیریکٹر کے آرک کو بہت ہی اچھے سے دکھایا جائے گا سونی والے بھی اس سے پوری تیری کے سیگری ہے جس پر آگین مارولز کے رائٹر نے اتنی اچھی لکھاوٹ کرتے ہوئے اینڈرو گافل جیسا سپائڈر من انہیں دان میں دے دیا تھا کہ وہ لوگ ٹوم ہارڈی کے پورے یونیورس کو اٹھا کر کے اس اینڈرو گافل کے یونیورس سے کنیکٹ کر دے لیکن سونی پچھز والوں کی وہ کہتے نا کہ ہگنے کی عادت ہے تو ان لوگ انہیں ہگتے ہوئے سب سے پہلے تو اینڈرو گافل کے ساتھ میں جو ڈیل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی اور مجھے لگتا ہے کہ ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اینڈرو گافل کی اچھی خاصی فین فالوینگ ہے ان کے سپائڈر من کو لے کر جو کہ اب اگر رون ہو گیا تو ان کا جو کریئر پہلے خراب ہوا تو وہ اب پھر سے کافی زیادہ بیکار ہو جائے گا سونی پچھز کو دیکھ کر کے آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوگی یعنی کہ وہ سونی پچھز کے جال میں نہیں بھسے جس کے چلتے سونی والوں نے پوری طریقے سے یہ ڈیسائٹ کر لیا کہ سارے سپائڈر من کو اٹھا کر کے کلکی سے بھار بھیکو کیونکہ انہیں چاہیے تھا ٹوم ہالن جسے لے کر کے ان لوگوں نے کئی سارے میٹنگز مارول والوں کے ساتھ میں کر لیا یعنی کہ ڈیزنی والوں کے ساتھ میں لیکن ڈیزنی والے تھے کہ وہ لوگ اپنی باتوں پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ ٹوم ہالن کے سپائڈر من کو لے کر کے کسی بھی طریقے کا کمپرومائز نہیں کرے گی کیونکہ ان کا کریکٹر اور وہ یونیورس مارول کے یونیورس کے ساتھ میں بہت اچھی طریقے سے کنیکٹ ہوتا ہے اور جو ون بیلین کا آکڑا یہ فلم یا پھر کہو ابھی جو نووے ہوم نے جو باکس آفیس نمبر جنریٹ کیے تھے اس سے سونی والے بھی بہت زیادہ خوش ہے اس لئے بولو اسی پیسو کی بات پر اگری ہوتے ہوئے ٹوم ہالن کے یونیورس کے سپائڈر من کو فلحال تو نہیں چھو رہے لیکن ہمیں پھر سے جلد ہی تیولوجی کے اناؤنسمنٹ سننے کے لئے مل جائے گی حالانکہ ٹوم ہالن ان نے فینس کو ایسی اندر سے خوش کر دیا تھا ایک پوسٹ کر کے جس کے بعد انہوں نے رومیو جولیٹ جیسے سٹیج پلے کو آناؤنس کر کے ہمارا دل توڑ دیا لیکن خیر وہ آناؤنسمنٹ جلد ہی ہوگی بس اس کے لئے ہمیں تھوڑا بہت wait کرنا ہوگا کیونکہ ڈیڈپل 3 جیسی فلم ایک اچھا بار مارویل کے کریئر کے ساتھ سونی کا کریئر بھی بچھائے گی ٹوم ہالن کے یونیورس کی سپارڈر مین کی فلم بنا کر لیکن اگر کانٹرک کی بات کی جائے تو اگر تین سال کے اندر سونی والوں نے کسی بھی دن کی سپارڈر مین کی فلم نہیں بنائی تو فیروں کہتے نا کہ مارویل والے کافی کالر کو اوچھا کر ان سے سارے سارے رائٹس چھین سکتے اس کے لئے انہوں نے اس ملٹیورس کے گھٹیا گیم کو بنا کر کے فلم کو تھوڑے کم بجٹ میں بنایا اور مور بی ایس یہ ساری جو آپ فلم دیکھ رہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جس میں ان لوگوں نے پہلے پلاننگ کے طور پر کئی ساری چیزوں کے elements کو ایٹ کیا تھا یعنی کہ اوور کانفیڈنٹ کے انڈرو کا فلم کچھ بھی کر کے ان کے ساتھ میگری ہو جائے گے جو کیا کہ نہیں ہوئے تو وہ لوگ اس پوری چیزوں کو ہی چینج کرتے پہ میڈم ویب کو اپنے اس یونیورس کی پہلی فلم بنا رہے ہیں کیونکہ وینم 3 کو لے کر کے اگر بات کی جائے مجھے لگتا بلکل پوفیق رہے گی لیکن کیون چچا دماغ چل رہا سیکرٹ وار کو لے کر اس کے لئے سارے mcu کے characters نہیں بلکہ اب تک Marvel کے جو بھی characters کی ہم چھوڑ کر پھر آج میڈم بپر تو ایک آپ کو پتا چل گیا کہ اس فلم کی ٹائم لین 2003 کی اور یہ سولو سوپر ہیرو کا پروژیک سمجھ رہے ہوں اس کے علاوہ نو پوسٹ کریٹ سین لیکن اگر کچھ سوتھروں کی بات کی جائے تو مائل موریل جیسے پروژیک کو لے کر سونی والے بلکل ہی نیا گیم کھلے گئی یعنی کہ ایک اور نیا سپیڈر مین انڈرو کا فیل جائے بھاڑ میں ٹابی مگویر کو تو کیون فی ہینڈل کر رہی ہے اور ہاں بولتے بولتے ایک اور چیز یاد آگی کہ اس فیلم کے پوسٹ کریٹ سین کو لے کر ایک رومر بھی نکل کر آئی تھی جو کہ یہ ہی پھر وہاں پر ڈی بھی 20 سال کے آس پاس کی ہو جاتی اور ان دونوں کا آمنہ سامنا ہو گا لیکن خیر جب فیلم انڈ ہو رہی ہے تو سامنا اگر ہوتا بھی ہے تو ہم فیلم اس کا compromise کرتے ہوئے تھیٹر میں اچھی چیزوں کا انڈ ہوتے دیکھے باقی کر کو لے کر اب ہی کے لیے کافی major changes کی جا رہے جس کی ساری ڈیٹل میرے پاس نہیں ہے لیکن madam ویب پھر اپنا پورا پورا پیک ساری یونیورس ان کے پاس رہے تو پھر یہ فیلم اس ٹریک پر آگے بڑھتی ہوئی ایک اور disaster بھی ثابت ہوگی جو ہم فین کی نظر میں ہو جائے گی لیکن سونی ویلے ایسی فلم سے بھی جنرائیٹ کر ہی لیتے ہیں بڑھا کہہ سکتا ہوں کہ اس لیول بھی نکل کر آئے کہ یہ بات شور ہے لیکن سب سو بڑا question یہ ہے کون س spider man اس universe کے ساتھ خود کو connect کر چاہے گا یعنی